اسلام علیکم میں پرویز ملک درحال سے سب سے پہلے میں کنج عدب کنج عدب کنج عدب بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج آپ کی روبرو کروایا ہے میں دلی دور پر دعا کرتا ہوں کنج عدب ہمیشہ پھولتی پھلتی رہے سابر حسین ندیم صاحب بہت ہی میاری شاعر بھی ہیں اور سوشل کارکن بھی ہیں جن کی کعوشوں کا جن کی کوششوں کا یہ سلہ ہے کہ گوجری پہاڑی اور اردو عدب کی طرف بڑھ رہا ہے میں تھوڑا سا اپنا تعرف ان ناظرین کو دینا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں جانتے میں نے عدب عدبی دنیا میں ایک شوق پیدا کیا کہ میں اس راستے پر چل سکوں اس راستے میں چلنے کی میں نے ایک کوشش کی شوق تھا اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اتنا بڑا ماحول تو نہیں تھا کہ میں کچھ زیادہ اچھا کر پاتا تو اس کا مجھے احساس ہے چلو جب تک زندگی ہے کوشش کرتے رہیں گے کہ کچھ اچھا بھی کر پائیں کچھ لکھا میں نے کوشش کی لکھنے کی گوجری زبان میں کچھ پہاڑی زبان میں تھوڑا بہت اور کچھ اردو زبان میں بھی لکھنے کی کوشش کی شاہدی کے علاوہ ڈرامے میں لکھے گوجری میں بھی لکھے پہاڑی میں بھی اور اردو میں بھی تو اردو میں میرے ایک ڈرامے کو جمہو کشمیر کلچرل اکیڈمی نے دوہزار چودہ کی سال کے لیے بیسٹ ایوارڈ سے بھی نوازہ اس کا نام تھا وہ دروازہ کھل جائے گا خیر یہ اللہ پاک کی نوازش تھی اور ناظرین کی اور چاہنے والوں کی آج بھی آپ کی روبرو ہوں آج مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ پہاڑی میں کچھ سنائیں کافی عرصے سے کچھ نیا لکھ نہیں سکا پہاڑی میں تو شلو میں بہت تھوڑے وقت میں آپ کو ضرور کچھ سنانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے ایک گزل کے کچھ اشار تہت اللفظ سناتا ہوں اور پھر ایک گزل کے کچھ اشار ترنم سے سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے دعاوں کے لیے اعتماس بھی کروں گا اور امید بھی رکھوں گا کہ آپ میرے لیے دعائیں ضرور کرتے رہیں گے یہ ایک مطلع ہے پھولانے بور ٹھئی گئے چڑیاں اڑر گئیاں پھولانے بور ٹھئی گئے چڑیاں اڑر گئیاں ہن کے کسے نے آمنا روتہ گزر گئیاں پھولانے بور ٹھئی گئے چڑیاں اڑر گئیاں ہن کے کسے نے آمنا روتہ گزر گئیاں چادر سرے ورون تساں آپے لوا لئی چادر سرے ورون تساں آپے لوا لئی وامانا کیا کسور جے زلفاں کھلر گئیاں چادر سرے ورون تساں آپے لوا لئی وامانا کیا کسور جے زلفاں کھلر گئیاں چھوڑی چھڑائی بیٹھے ہیں چکز اڑا سرے کھلیا کھلیا چیہ توڑی چال چ